السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی سر سزا کر اللہ خیرہ چلیے پیارے سنوی بھائیوں اور مہنوں ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بہت ہی زیادہ باع عزت کلام سے ہم سلطہ بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے اس میں 46 ورسز پڑھ لی آج ہم انشاءاللہ ورس نمبر 47 و 48 پڑھ لیں گے لہت اللہ فرمات بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليک وإذ هم نجبا إذ يقول ظالمون إذ يقول ظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فدلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العلي العظیم ہم نے پشتری ورسز میں پڑھ لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے کان گارنمنٹ ڈیفنس ہم اس تائم کر دیتے ہیں اور جب آپ اپنے اکیلے اپنے اپنے تنہار آپ کا ذکر اپنے قرآن میں کرتے ہیں تو وہ نفرت کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں پیچ فیر لیتے ہیں اللہ فرماتا دیکھیں اس آیت میں تو ہم نے ایک سکھا کہ وہ لوگ سنتے ہی نہیں پیچ فیر کے بھاگ جاتے ہیں یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ اس زمانے ہم جب پڑھتے ہیں نا کہ یہ مطلب ایک پٹیکلر ورس اس کافر کے بارے میں نازل ہوئی اس کافر کے بارے میں نازل ہوئی لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی کافر آئیں گے ان سب کے ایکشنز ویسے ہی ہیں سب کے ایکشنز ویسے ہی ہیں کیونکہ قرآن نے کہا جو کفر ہے نا کفر کفر مطلب اینیٹنگ ایکسپ اسلام یہ ایک ہی ملت ہے یہ ایک ہی قوم ہے اسلام کے خیال جتنے بھی نون مسلمز ہیں وہ آپس میں جسے اگر آپ لوگوں ہسٹری پڑی ہوگی ایک ٹائم تھا جوز اور کرشنز کے بیچ میں بہت ہی زیادہ آپس میں ان کے کنٹرو ورسز رہی ہیں بہت زیادہ ایک دوسری کو مارا انہوں نے بہت کچھ ہٹلر نے کیا کچھ نہیں کیا لیکن خیر میں تو پولٹکس میں جانا نہیں چاہتا بھی اگر آپ یو ایسے کی اچھی طرح سٹڈی کر لیں گے یو ایسے تو ہے بے شک ایک کرشن کنٹری لیکن جوز ازرائیل پوری ورلڈ میں جوز ایک منورٹی میں ہے پوری ورلڈ میں لیکن وہی کنٹرل کرتے ہیں یا جب بھی آپ دیکھیں گے کوئی اسلام کے جو بھی بات ہونا وہ کوئی بھی نون اسلامی کوئی بھی گروپ ہو یہ سب کے سب لوگ اسلام کی خلاف ایک ہی گروپ بن جاتے ہیں ان کے بیچ میں آپس میں کتنی کنٹرو ورسز ہو آپس میں ان کا کتنا ہی اقتلاف ہو لیکن اسلام کے خلاف یہ ایک اکیلی ایک ہی قوم ہے ایک ہی ملت اللہ فرماتا ہے کہ اب جب آپ اپنے واحد اور اب کا تذکر اپنے قرآن میں کرتے تو یہ لوگ پیچ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں لیکن جب بھی سنیں گے نا آپ کی بات جب بھی سن بھی لیں گے نا کبھی اگر آپ بھی آج دیکھیں گے نا ٹی وی پہ یوٹیوب پہ کہیں بھی آپ کے کوئی فرنڈ ہوگا تو وہ سنگ لے گا آپ کے قرآن اچھے اس میں ماشاء اللہ اسی بات لکھی ہے ارے واہ کیا اچھی بات ایسا چلی آپ کو کم ایکسپیرینس ہوئی ہو اس بات کی مجھے تو بہت ہوئی ہے میں بہت چلافیر آؤ ان کے ساتھ اللہ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں ہم اچھی طرح ہم بہت اچھا جانتے ہیں جس لئے وہ سنتے ہیں اس کو جب بھی یہ سنیں گے تو کیوں سنتے ہیں جس وجہ سے سنتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جی کیوں سنتے ہیں جب بھی سنیں گے نا جب آپ تلاوت کر لیں گے تو آپ کے پاس آئیں گے کچھ نونوستی پرنڈز بہت اچھی بات ہے کتنا اچھا کتنی اچھی بات ہے دیکھیں اسلام میں بھی پیار محبت کی بات یہ تو وہ کرتے ہیں لیکن اندر کچھ اور ہوتا ہے ہم خوب جانتے کی ہے اس کو کیوں سنتے ہیں جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں جب تمہیں سنتے ہیں اچھا پھر اور جب یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں ہم وہ خوب جانتے ہیں کیوں سنتے ہیں یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ جب یہ تمہیں سنتے ہیں یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ جب یہ آپس میں مشورہ بھی کیا کرتے ہیں جب ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں کسی کے پیچھے جلتے ہو کہ تم کسی کو فالو نہیں کرتے ہو ایکسپٹ ایسے بندے کو جس پہ بلیک میجک کا اثر ہو چکا ہے جس پہ زحر کیا گیا ہے اس کو فالو کرتے ہیں جس پر جادو ہو چکا ہے یہ لوگ تو ایک مکہ کے کافر کیا کرتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے ایسے تانے لگا دیتے ہیں ان کو ایسے ایسے مطلب یہ ٹائٹلز دیتے تھے کہ ان کو نعوذ بلن پہ جادو ہوا ہے کبھی کبار کہتے تھے کہ یہ مصحور ہے انہیں جادو ان پہ ہوا ہے کبھی کہتے تھے یہ ساحر ہے جادو کرنے والا کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہے جادو کر ہے نعوذ باللہ تو ایسی بہت سی باتیں ان لوگوں نے کبھی ان لوگوں نے کہا مجنون ہے نعوذ باللہ تو یہ جب سنتے تھے آپ کو اچھے سے سنیں گے پھر پیچھے جا کے پھر آپ اس میں جملیں گے پھر کہیں گے آپ کے بارے میں بہت کچھ باتیں اللہ کہتا ہے ہم خوب جانتے ہیں یہ کیوں سنتے ہیں یہ آپ کو جب سننے آتے ہیں تو کیا نیکس نیت سے آتے ہیں سنتے ہیں پھر جب واپس چلے جاتے ہیں پھر کن کن سی باتیں آپ اس میں کر لیتے ہیں وہ بھی خوب جانتے ہیں یہ تو یہ باتیں کرتے رہتے ہیں آپ کے پیچھے کہ آپ مسحور ہیں آپ پہ جادو کا اثر ہو چکے ہیں نعوذ باللہ اب دیکھئے اللہ کیا فرماتا آگے اللہ فرماتا آنظر کیفہ دوربو لکا الامثال اب دیکھو تو صحیح یا رسول اللہ اب دیکھئے تو صحیح دیکھو تو صحیح کیفہ دوربو لکا کیسے انہوں نے بیان کی آپ کے لئے الامثال مثالیں آپ کے لئے کیسی سیملیز کیسے میٹافورس یوز کی انہوں نے پس گمراہ ہو گئے پس بہک گئے بس بھٹک گئے راستے سے فلا يستدعون سبیلا کہ اب یہ راہ پائی نہیں سکتے اللہ کا فیصلہ ہے اب یہ راہ نہیں پاسکے اب یہ راستے پر نہیں آسکے کیوں کیونکہ انہوں نے آپ کے بارے میں زبان درازی کی نا اب میں ان کو راہ دینے والا ہوں ہی نہیں عجیب معاملہ ہے عجیب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کے لئے رہتا ہے کہ اپنے وہ رحم و کرم پہ ہمیشہ آتا ہے اللہ کہ آجاؤ مانگو مجھ سے میں آتا کرلوں گا توبہ کرلوں میں توبہ قبول کرلوں گا لیکن یاد رکھ لے یاد رکھ لے اگر ایک بندہ دنیا میں ہی نہ شرک سے توبہ کرے دنیا میں ہی اگر ایک بندہ شرک سے توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے لیکن اگر ایک بندے نے کسی پروفٹ کی گستاکھی کی پھر وہ دنیا میں بھی توبہ کرنا چاہے اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اٹل فیصلہ انہوں نے آپ کے بارے میں اچھے یہ باتیں کری اب تو یہ اچھے سے گم رہ ہو گئے فلا يستجعون سبیلہ اب یہ رہ پائیں گے ہی نہیں اب یہ رستے پہ آئی نہیں سکتی اب آئیں گے ہی نہیں یہ رستے اللہ کا بات ہے بس اللہ نے جو کہا اللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ اللہ فرماتا ہے فلا يبدل اللہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کری نا اس ان قریمات میں کوئی تبدیل ہوتی نہیں اللہ تعالیٰ کے ایک ورڈز کا بھی چینج ہوتی نہیں ہے اللہ کا فیصلہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جو ان کی شان کے لائق نہ ہو اللہ تعالیٰ ایک دھم سے ختم کر دیتا ہے سارا امام آپ لوگ نے سنا ہوگا شیطان، ابلیس، عزازیل اس کا نام تھا جن ہو کے فرشتوں کا امام تھا جبرائیل امین علیہ السلام کی امامت کرتا تھا مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں شیطان کی پیشہ نہیں جہاں شیطان کا ماں تھا سجد میں نے پھلا لیکن جب اللہ نے کہا اللہ فرماتا جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کیلئے سجدہ کرو سجد تعظیمی فسجدو اللہ ابلیس پس انہوں نے سجدہ کیا اکسپٹ ابلیس ابنی سے نہیں کیا ابا وستکبر اس نے نکار کیا اور تکبر کیا وکانا من الکافرین اور وہ ہو گیا کارکو میں سے انکار کیا تکبر کیا کیسا تکبر اس نے کہا انا خیرم من میں اس سے بہتر ہوں اس کو مٹی سے پیدا کیا مجھے خلقتہو من تی خلقتنی من نار وخلقتہو من تی مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا میں اس سے بہتر ہوں تو اس نے کہا میں نبی سے بہتر ہوں اس نے غستاخی رسول کی اس نے رسول کی غستاخی کی آدم علیہ السلام نبی کی غستاخی کی پروفٹ کی ڈسرسپٹ کی اللہ کو برداشتی نہیں ہوا پھرشتوں کا امام بنایا تھے اتنا بڑا مرتبہ دیا تھا اتنا بڑا رضبہ دیا تھا لیکن کیا کہا اللہ نے دفع ہو جا تم پہ لانت ہو قیامت تک تم پہ لانت ہے اب اللہ نے اس کے عبادت دیکھی ہی نہیں کہ وہ کتنا زیادہ نیک تھا اللہ نے دیکھا ہی نہیں بالکل بھی نہیں ساری عبادت زائر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی پیغمبر کے بارے میں بھی ایسی بات کرنا جو ان کی شان کی علاہ کرنا ہو میرے بھائیو اچھی طرح سمجھ جائیں اس سے ایمان اس طرح سے انظام کی دل سے نکل جاتا ہے جیسے جھاڑے میں پتے پیڑز گرتے کہ پھر وہ واپس اپنے پتوں کو اٹائش نہیں کر سکتے شرک دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے لیکن شرک کی معافی ہے اگر زندگی میں ہی توبہ کی تو اسے اتنے سارے مشتق ہوتے ہیں وہ لوگ اسلام کو بل کر لیتے ہیں تو اللہ کو معاف کر لیتا ہے پچھلے گناہوں سے آج کوئی نون مسلم ہے کوئی مشرک ہے اس نے اسلام کو بل کر لی پچھلے شرک کو معافی ہو اسی وقت اس کی معافی ہو جاتی ہے لیکن جب بندہ اسے پروفیٹ کی بلاست فیمی کرتا اللہ معاف نہیں کرتا اس کے لئے توبہ نہیں ہے اس کو توبہ حاصل ہی نہیں ہوتی اس کو لگتا کہ شاید میں دین پہ ہوں شاید میں نمازیں پڑھتا ہوں لیکن کبھی اس کو لگتا ہی نہیں کہ میں نے گستاخی کی وہ ماننے کے لئے تیاری نہیں ہوتے کہ میں نے بلاست فیمی کی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ دیتا ہی نہیں اس چیز کی اس لئے ہمیشہ پروفیٹس کے بارے میں ایسے الفاظ کا سوچنا بھی نہیں پروفیٹس کی ذات وراء الوراء ہوتی ہے یہ ایسے مقدس کرییشن ہے اللہ کی کہ ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے جتنا آپ ان کو سوچ گئے شاید اتنے اونچے ہوں گے یاد رکھے کہ ان کا مرتبہ وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے بس یہ ہے کہ وہ اللہ نہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں باقی ان کی ذات کیا ہے ہم جانی نہیں سکتے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مطلب اتنے اونچے اتنے اونچے اتنے اونچے کہ جبریل ان کا غلام ہے جبریل ان کا نوکر اسرائیل ان کا نوکر اسرافیر ان کا نوکر یہ سب ان کی نوکر ہیں اب خود سوچیں بادشاہ کتنے اونچے ہوں گے ہاں یہاں تک یہاں یہ بات ضروری سمجھ دی ہے کہ وہ اللہ نہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں ہم ان کو اللہ تک اللہ سے ملائیں گے نہیں اللہ تک مطلب کمپیرزن نہیں کریں گے ہم ان کو آپس میں پروفیٹس کا کسی بھی ہستی کا اللہ کے ساتھ کمپیرزن نہیں ہو سکتا اسی طرح سے دنیا کے کسی انسان کسی فرشتے کسی جن کسی کسی بھی کریشن کا کمپیرزن پروفیٹس کے ساتھ نہیں ہو سکتا بالکل بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین مطین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریمی رعو فرحیم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و اصحابہ اجمع چلے اب سب لوگ جلدی انمیوٹ کریں گے ہم اپنی کلاس آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ جلدی ہم پڑھ رہے تھے سرف سغی حضرت سلاسی مسید فی محمود الفاسے اور ہم نے باب استفعال سے باب افعال سے شاید پڑھا تھا باب افعال سے ہم نے پڑھا پچھلی کلاس میں آج ہم انشاءاللہ دو گھردانے کٹ لیں گے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ والا پارٹ ختم کرلوں محمود سے میں ختم کرلوں گا انشاءاللہ میں نے آپ لوگوں سے فیڈی بیک مانگتا تھا میں نے آپ لوگوں سے سیجیشنز مانگی تھی کیا کچھ نیا کرنا ہے تو ایک چیز مجھے لگا کہ ریویجن سریز سٹارٹ کرنی ہوگی کچھ لوگ کی ڈیمانڈ ہے ریویجن سریز سٹارٹ کی جائے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ویڈیو آن کروں پڑھا دیں کی ٹائم ابھی یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے ٹائم آئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہو وہ بھی ہوگا ابھی نہیں ہم اچھا ڈاؤڈ سیشن بھی فیڈی بیک سے مانگا تھا میں نے اس میں نہیں لکھا اپنے اینیویز انشاءاللہ ڈاؤڈ سیشن بھی رکھیں گے ہم پڑھیں گے بھی سلف سغیر سلاسی مزید بھی سلاسی مزید بھی محمود الفار ازباب افتعال بتائیں جی مجھے افتعال ان سے کیا ہوتے مینن میں جی جلدی ہاں جی انوٹ کیا ہے تو بولنا پڑے گا بولے منظر کیا ہوتا ہے اہمیت سے اہمیت سے سپیل کرنا چھیک ہے جیسے ہم بنایں گے ایٹی مارون سے ہم بنایں گے ایٹی مارون ایکچولی تھا یہ ایٹی مارون پھر حمزہ سے پہلے چونکہ کسرا ہے تو حمزہ کنوٹ ہو گئے یا میں ایٹی مارون بنا ایٹی مارون کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا مشورہ کرنا اسے ہم بنایں گے جلدی لی کریں گے شباش کیا لکھیں گے ایٹی مارا کیا ہوتا ہے اس کا یہ بزن کیا ہوتا ہے جی ایفتہ اللہ ایفتہ کیا لکھیں گے ایٹی مارا پھر آگے جلدی ایم کام ہے دو کھنے جا تا میرو جا تا میرو جا تا میرو ایتی مارا ایتی مارا ایتی مارا جا تا میرو جا تا میرو جا تا میرو اینا سلام علیکم سر علیکم سلام اوہ تو میرا ماشا اللہ کیوں بنے گا اوہ تو میرا سر ہم نے پڑا تھا جب ماضی کی کیس میں مجھول بناتے تو سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ پر کسر آتا ہے اور جو باقی جو الفابیٹ پر حرکت ہوتی ہے وہ دمہ سے ریپلیس ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر واو ہم نے اس کو واو میں کنوٹ کیا ماشا اللہ اوہ تو میرا آگیں یو تا میرو یو تا میرو یو تا مرو یو تا مرو یو تا مرو آئے گا یو تا مرو ایتی مارن ماشا اللہ ایتی مارن اوہ مو تا مر مو تا مر با شرط باری کود اگی لم یا تا مر لم یا تا مر لم یا تا مر لم یا تا مر یو تا مر ایتی مر یو تا مر لا یو کمر یو تا میرو یو تا میرو لیں یا تا میر لا یعتمرو لا یعتمرو بننج جہے نا یعتمرو نہیں یہ بولا میں نے میں نے فرمائی پھر آگے لن یعتمرو لن یعتمرو معاشر یوتا مرہ آگے لیا تمیرن یعتمرو لیو تمیرن مرہ 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 لیا تمیرن لیا تمیرن یعتمرو مرہ 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 شای اللہ بری گو الامر منہ ایتمرو لیتو اعتمرو لیتو اعتمرو تمر لیا تمر آئی ہوپ کہ سب کو سمجھ آ رہا ہے اگر کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہے تو وہ ہی پر روکے میں اس لئے بھی سب سے نہیں پوچھتا کیونکہ میں نے سوچا آج دو کریں گے ہم دو گردانے آج یہ بارٹ خدم کر لیں گے لیا تمر لیو تمر لیو تمر ونحیو انہو ونحیو انہو لا تعتمر لا تعتمر لا تعتمر دیکھتے کہیں سے آپ نو سر اگر لا تعتمر جی اگر ونحیو انہو ونحیو انہو مو تعتمر مو تعتمر مو تعتمرانی مو تعتمرانی مو تعتمرات ماشاءاللہ مو تعتمرات مو تعتمرانی مو تعتمرانی مو تعتمرانی مو تعتمرانی مو تعتمرانی مارا تو اس کے لئے تو کچھ ہے نہیں نا مو تعتمرانی جی اس کے بعد ہے افعلو تفضیل منہو افعلو تفضیل منہو اشدو ایتمران اور آگے فعلو تاجب منہو فعلو تاجب تاجب منہو ما اشد ایتمران ماشاءاللہ 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 ایتمران ماری شیخ ماشاءاللہ بہت اچھے اس میں کسی کو کوئی کنفیوجن ہے جلدی بولے مجھے اس میں کسی کو کوئی کنفیوجن ہے یہ سب کو سمجھ آیا کسی کو کوئی دکت ہے تو بولے جلدی مطینہ کسی کو کوئی دکت ہے چلے خاموشی کہہ رہی کسی کو کوئی دکت نہیں تو ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ گردان کی طرف کون کرے گا کوئی والنٹیر جلدی جلدی کون کر لے گا کوئی نہیں استفعال سے کریں گے جلدی کریں کوئی ہم پڑھیں گے سرف سکیر خلافی مزید بھی محمود اللام محمود اللام ازباب استفعال ابھی محمود اللام ہے محمود الفانی ازباب استفعال ہم پڑھیں گے استبراؤن سے استبراؤن 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 مطلب ہوتا ہے خالی کرنا خالی کرنا چلے چلے سیرت بتا دے مجھے کیا وزن ہے اس کا باب استفعال کا استفعال استفعال ماشاءاللہ استفعال استفعال چلے افلا کرے گی یہ گردان کا مویٹ افلا سلام علیکم سلام علیکم سلام جی استفعال استبراؤن استبراؤن يستبرئو يستبرئو استبراؤن 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 مجھے لگتا ہے کل سے ایسے کیا جائے سب سے پوری گردان کروائی جائے ورنہ آپ لوگ آج ہی آج ہی لہین یاد کر دیتے استبراؤن ریا ریا عربی بینہ او آگ کا بہت خیار رکھنا پڑھنا استبری استبراؤن سلام علیکم 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 س حمزہ پھر کیا آئے گا کچھ نہیں ساکن کچھ نہیں نہیں ہوتا یہ ساکن اس کو کیا پڑھیں گے لام حمزہ کو پرنس کرنا ہوگا اگر حمزہ نہیں ہوگا وہاں صرف را پہ کسرہ ہوگا اس میں اور اس میں فرکونا چاہی یستبرئ اور یستبرئ میں فرکونا چاہی دولا سا لام یستبرئ لم یستبرئ یستبرئ لم یستبرئ لم یستبرئ 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 لم یستبرئ ماشاءاللہ آگے ماشاءاللہ لائیستبرئ 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 آگے آگے لائیستبرئ آگے لائیستبرئ لائیستبرئ لائیستبر 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 چلیے سید صاحب سہر آمد جلدی کریا سہر آمد سہر آمد سہر آمد وعلیکم السلام جلدی استبرئ استبرئ لائیستبرئ 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 آب کنحیب یاد آپ کو نہیں بھی بھی یاد کیوں نہیں یاد کرتے آپ کیا دکت ہے سب آگے بڑھیں گے آپ یاد نہیں کریں گے چلے منظر کریں آگے اس کو انہیو انہو لا تستبرئ لا تستبرئ لا تستبرئ تستبرئ لا يستبرئ لا يستبرئ لا يستبرئ لا يستبرئ يستبرئ آگے وظرف انہو منہو سوری وظرف منہو مستبر 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 بیجی یہ بھی آئے گا بیسک کنسپس نہیں یاد آپ کو ایسا نہیں چاہیے آگے افدیل افدیل اشدو زاد عرب میں نہیں ہے عرب میں زاد نہیں ہے اشدو استبراعا حیق بلی تاجب ماء اشدو استبراعا وَأَشْدِدْ بِإِسْطِبْ رَائِهِ ماشاءاللہ اشدد بِ بِإِسْطِبْ رَائِهِ رَائِهِ ماشاءاللہ بری گود بہت اچھے تیرے بیوی دومنٹ ہمارے بجے بھی ہیں تو یہ ہم نے دو گردانے کر لی یہ محمود سے محمود فا اور محمود اللام سے ہم نے دو گردانے کر لی مزید فی سے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں مداعف اسے گردانے بنائیں گے ایسی سلاسی مجرد سے بھی اور سلاسی مزید فی سے بھی اپلو پلیز ریوائز کر کے آئے گا مداعف اس کے قوانین پڑھ کے آئے گا جو رولز فالو ہوں گے وہ آپ دیکھ کے آئے گا اور یہ ایک بار کم سے کم آپ کو گردان یاد کرنی چاہیے اگر آپ گردان ابھی بھی یاد نہیں کرتے تو یہ فائدہ ہی نہیں ہے بہت برا لگتا ہے ایسے سوحیل آمد آپ پلیز یاد کر لیں ورنہ یہ کوئی فائد اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ہارڈلی دس میٹ آپ پر لگیں گے اگر انٹرس کے ساتھ یاد کر لیں گے تو پانچ منٹ کافی ہے اس سے یاد کرنے کی اس میں نہیں لگتا ہے زیادہ ٹائم آپ ایک گردان یاد کر لیں باقی سب خود یاد ہو جائے خیر میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے ہم ملتے ہیں نیکس کلاس میں تب تک آپ لوگ شاد و آباد رہیے اللہ کی امان میں رہیے السلام علیکم